آگے اور بات کرتے ہیں ذرا حدبندی کی کیونکہ حدبندی کمشن کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اور ایسوسیٹ میمبرز کو رپورٹ سوپنے کے بعد جمہو اور سری نگر کی سیاست میں طوفان برپا ہوا ہے جہاں پر یکم جنوری کو احتجاج کی اپیل فاروق عبداللہ کی طرف سے کی گئی ہے وہیں پر کل بھی پریس کانفرنس کے اندر اپنی پارٹی نے احتجاج کی بات کی ہے اور جمہو کشمیر کی صورتیال آتش فشان کے مانند بتا دی گئی ہے اور کشمیر کے اندر جو پ سے اگر نظر انداز کیا گیا تو اس سے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں من جملہ سبھی پولٹیکل پارٹیوں کا یہ ماننا ہے لیکن خبر جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی وہ کچھ ذرا علاہدہ ہے کیونکہ مانا گیا ہے کہ حدبندی کمشن کو سینسل دوہزار گیارہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ لینا تھا جس کو لے کر اعتراض اٹھایا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اب جو ذراعی ہمیں بتا رہے ہیں اور ذراعیوں کا ماننا ہے جو حدبندی کمشن کے اندر ذراعیہ ان کا ماننا ہے کہ جناب سول فیکٹر صرف آپ آبادی کو نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اور بھی سول فیکٹرز ہوتے ہیں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیان میں رکھ کر کمشن جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کمشن نے کئی ریاستوں کے موڈلز کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے جو جو انہوں نے اپتدائی ریپورٹ سامنے رکھی ہے اور اس میں انہیں اتراکھن کا ایسپیشلی ذکر کیا ہے ذراعیہ کا ماننا ہے کہ جو پرویجن ہے دیلیمیٹیشن ایکٹ 1952 کا اس میں پاپلیشن کو رکھا گیا ہے فیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیکل فیچرز بھی دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا جن میں بانڈریز آف ایڈمیسٹریٹیو یونٹس تو یاد ہوگا ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ میٹنگ کیوں کی گئی تھی کمیونکیشن فیسلٹیز کس علاقے کی اندر کتنی ہے پبلک کنونس کس علاقے کی اندر کتنا ہے اور یہ ساری چیزیں ایکاؤنٹ میں لینے کے بعد وہ کونیچونسی جو ہوتی ہے جو ہلکے انتخاب ہوتے ہیں ان کی بانڈریز کو ریڈیفائن بھی کرتے ہیں دوبارہ سے بھی تحریر کر سکتے ہیں ان کی دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمشن نے دیان میں رکھتے ہوئے جمہو کشمیر کی حد بندی جو ہے وہ کی ہے جس کے تار جمہو اور سری نگر کے لیے کچھ اضافی سیٹیں جو دینی تھی وہ دے دی ہے یہ سرکاری طور پر ذراعہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں میں ایڈ آن کروں اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجئے گا کمشن نے یہ ساب کر دیا کہ جو حد بندی ریپورٹ کے اندر بات کہی گئی ہے اس میں جناب تین چیزوں پر زبردست دیان رکھا گیا ہے ایک کی علاقہ کس طریقے کا ہے وہاں پر کممینکیشن چینلز کس طریقے کی ہے وہاں پر اور فیسلٹیاں جو کمشن کے دائرے اختیار میں دیکھنا ہے ان سب ہی چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور انہی پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے جمہو کے لیے اور کشمیر کے لیے سیٹو کا اعلان کیا گیا جی آسر بلکل جہاں پر نیشنل کانٹرز کے رکھنے پارلومنٹ حسنہ مسعودی جو دوسری میٹنگ کا حصہ بھی تھے جنہیں باہر آتے ہی کہا تھا کہ دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق یہ نہیں ہوا ہے اور اس پر جو ذراعہ ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ جب باؤنڈریز کی چیز جاتی ہیں تو انتظامی ایکائیوں کی حدود، فیزیکل فیچر، آبادی کے علاوہ مواصلاتی سہولیات اور عوام کو دی جانے والی سہولیات کا باقاعدہ جائزہ لینے کے بعد یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اور اترا کھن کا حوالہ اس لیے دیا گیا جہاں پر پہاڑی علاقوں میں زیادہ آبادی تھی اور نیشنے علاقوں میں جہاں کم آبادی تھی لیکن حد بندی جب ہوئی تو پہاڑی علاقوں کو شامل کیا گیا جو آخری حد بندی ہوئی ہے دوسری بات اس میں یہ حد بندی ایک دوہزار دو کی دفعہ نو اے ون کے تحت جمہو کشمیر تنظیم نو ایک دوہزار انیس کی سیکشن ساٹھ ٹو بی کے ساتھ دونوں کو دیکھا گیا پڑھا گیا دونوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تباہ محل کے جہاں تک ممکن ہو جو گرافیائی طور پر ایک دوسرا فیزیکل فیچر جو فیزیکل خصوصیات ہیں انتظامی ایکائیوں کی موجودہ حدود اور تیسری بات مواصلات کا یا انتظامی سطح پر جو عوام کو دی جانے والی سہولیات ہیں ان کا دائرہ کتنا ہے وہ ساری چیزیں مدنظر اکھی گئی ہیں ان کے لحاظ سے ہی یہ چیزیں ہوئی ہیں تیسری بات یہ جو سابق کچھ چیف الیکشن کمیشنرز رہے ہیں جو ماضی میں اس سے پہلے حد بندی ہوئی ہے ان کے کچھ میمبر جو کہ مختلف چینلز کے ساتھ ان دنوں بات بھی کر رہے ہیں اور یہ جب معاملہ ڈسکس جمہو کشمیر کے اندر ہو رہا تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو حد بندی کمیشن کی طرف سے جو ابتدائی ڈرافت سامنے آیا اس پر اگر سوال اٹھائے گئے ہیں تو اس میں کسی قسم کی تقسیم نہیں دی جانی چاہیے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر سوالات ہیں احترازات ہیں تو کمیشن کو اس پر توجہ دینی کی سف ضرورت ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ اس سے تقسیم ہو سکتا ہے دعا بادیوں میں فرق پیدا ہو سکتا اور یہاں تک کہ غلط حد بندی کسی بھی غلط نتیجے کی طرف لے جائے جا سکتی ہے جو وہ لوگ مانتے ہیں جو ماضی میں حد بندی کمیشن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور حد بندی کے پورے عمل کا حصہ بھی رہیں